مورل ٹاؤن پولیس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل اور کار چور میں ملوث پانچ گینگز گرفتار ملزیمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلز برامر گاڑی اور موٹر سائیکلز کی مالیت دو کروڑ روپے ہیں ملزیمان کی قبضہ سے بارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سوہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کورا برساتے ہوئے حسد عمر کو اپنے علانات یاد نہیں رہے نارے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعوے کے سوا کچھ نہیں پاک ارب ہاؤسنگ سسائٹی سکینڈر سسائٹی کے ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر سمیت متعدد پروپیٹی ڈیلرز کی گرفتاریوں کا امکان ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر اور پروپیٹی ڈیلر آسیف تیلی کی کرپشن کے خلاف نیب کو ٹھوز چواہد محصول نیب نے ایک روز پاک ارب سسائٹی کے دفاتر کو سیل کر دیا تھا ایک لاکھ تیرانوے ہزار کینال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکوم پر تمام ملزیمان کے خلاف مقدمہ درد ایسے چو سلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزیمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹی سیل اکبر کوریشی کے ریمارکس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تب تیس مکمل کرنے کیا حکوم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نکاب کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباز کی رہائشکہ کے باہر قائم رکافتے ہٹائی جائیں ہائی کورٹ کا حکوم آئی جی پنجاب اور سی سی پی او سے عمل درامت کی ریپورٹ 25 سکٹیمبر تک تل سبائی وزیر سہت کی سبائی ہیلتھ کانسل کی تشکیلے نو کی ہدایات ڈوکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت محکمہ پرائیوری اور سیکنڈری ہیلتھ کا اجلاس سبہ بھر کے بی ایچ یوز کی کارکردگی ریپورٹ سطلب کر لی محکمہ جنگلات میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے سبائی وزیر جنگلات سبتین کان کی زیر سدارت اہام اجلاس محکمہ مود پر تباہت لے خیار تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین با گزار کر آئی کتنے پلازیں مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے بلدیہ عثمہ کے تمام افسران کا اجلاس طلب کر لیا میئر نظر انداز اجلاس میں نہ بھلایا میرے بغیر ما تحت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتر ہے میئر کا شکمہ پنجاب میں ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار کنال ارازی پر قبضہ لاہور میں ریلوے کی نو ہزار پانچ سو اکتر کنال ارازی پر قبضہ مافیا کا راج عدالتی حکم پر پنجاب کے چھتیس اجلاس کی ریپورٹ محکمہ ریونیو میں جمع حمزہ شہباز کی شاہ عالمی میجوسی چیئرمن عارف نسیم کشمیری کے دفتر آمد حمزہ شہباز کا عارف نسیم کشمیری سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تازیر گوانر پنجاب چودری سرور سے حسن کازمی کی قیادت میں تیری کے نفاظ فقہ جعفریہ کے وقت کی ملاقات گوانر کا تینہ ہے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے مسلک کا احترام سب پر لازم ہے ٹھیکے داری نظام نامنظور پیرامیڈیکل سٹاف سراپ احتجاج سروجز اسپطال میں میڈیکل سٹاف کی ہرطال کام چھوڑ دیا مستقل کرنے کا مطالبہ احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات آشیانہ اقبال سکینڈل فواد حسن فواد کا یکم اکٹوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور نیب ملزم فواد حسن فواد کو احتساب عدالت پر پیش دیا الڈی اے میں نو ارب سترہ کرو روپے کی کرپشن کا کیس احتساب عدالت نے اس شریک ملزم آسس ملک کا دو اکٹوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا نندی پوٹ پاور پروجیکٹ میں بائیس ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ملزم غلام شبید بارہ روز جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے زمانت خارج ہونے پر مدعی اور ملزم گتھم گتھا ہائی کورٹ کے ہاتھا میدان جنگ بن گیا ایک دوسرے پر گھونس اور مکوں کی بارش پولیس اعلقار بھی فریسٹائل فائٹ دیکھتے رہے تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رکم ڈیم پنڈ میں جائے گی ڈی جی الڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ عمران کی دوسرے روز بھی کھلی کا چہری لوگوں کے مسائل سنے ایڈیشنل ڈی جی کو ون وینڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکو گرہ فروشی ہرگز برداشت نہ کی جائے ڈیپٹی کمیشنر انوارو الحقی زیر سدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑے سٹورٹس کو بھی چیک کرنے کی ہدایات نہ کہ اسکار کردگی والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سرندر کر دیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر بڑے گھروں سے لگشری ٹیکس وصول کرنے کا معاملہ محکم اکسائز نے دھائی ماہ میں ستر لاکھ روپے سے زائد کی ریکاوری کر لی شہریوں کو لگشری ٹیکس ودایگی کے لیے 30 سپٹیمبر تک کی مولر مزنگ پولیس کا جوبے کے اڈے پر چھاپا درجن سے زائد ملزم گرفتار داؤ پر لگی رقم برامد مقدم آدرج سندر پولیس کی کارروائی مقصود عریف بللا منشیات پروش گرفتار ایک کلو سے زائد چورس برامد تاہیر جاوید ملے کی زیر سدارت لاہور چیمبر کی اگزیکٹیو کمیٹی کا آخری جلا سلا انتخابات اور کاروباری مسائل پر تبات لے خیال موسیقی